دیس میں سب سے بڑا حسین اے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لبائک لوگ کہتے ہیں فرد وردگار کو فرد وردگار کہتا ہے لبائک لہا حسین لہا حسین لہا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہمدللہ الباہد الاعد والفرد السمد الذي لم يلد فلم يولد فلم يكن له قفواً اعد والسلام والاعداء افضل الادد والابد الموید والرسول المسدد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وبالقاسم محمد حالی اللہ حالی محمد حالی اللہ طیبین الطاہرین الغر المیامین المعسومین فلعنت اللہ یلا اعداؤهم بے شمار جائے من اللہ ان الاؤں الاؤں قیام یوم اتنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وعلو الوقد تم من لسانی افقه قولی اما بعد اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان العمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخضو وما نہاکم انہو فانتہو واتق اللہ ان اللہ شدید الحکاب صلوح اللہ علیہ 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 محمد میرے بہترہ مکرم معظم سامین اقرامی اتاعت رسول کے عنوان سے ہمارا یہ عشر محرم العرام چودہ سو چتیس جار یو ساری اور آپ نے مسلسل اس آیت کے ذیل میں تفسیر قرآن جو ہے سمات فرمائی جس میں مالک الملک حکم دیتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون اللہ کو نہیں مانتا قائدہ قلیہ ارشاد فرما دیا میرا رسول جو دے وہ لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ تو لہذا یہ قائدہ قلیہ کے حصول سے یہ گفتگو چاری اور ساری ہے باواز بلند سلوام اللہ سلوام محمد آئے محمد براہ سیحة و سلامتی قائد ملت جاؤ بلند سلوام اللہ صلی محمد آئے محمد تمام علماء حق مراج عزام رہبر عظیم و شان قائد ملت جاؤ فریاء علام سید ساجد اللی نقوی کے دول عمر اور سلامتی کے لیے باواز بلند سلوام اللہ صلی محمد آئے محمد اطاعت رسول کے علماء سے گفت ہو رہی اور اللہ نے یہ واجب کرا دیا کہ ذات رسالت جو دے وہ لے لو ذات رسالت جس روکیں اس روک جاؤ مطاب جس کی اطاعت واجب اور اطاعت بھی مطلق بلا شرط و قید کے وہ ذات رسالت اور اطاعت سے پہلے لازم ہے کہ ذات رسالت کو پہچانے اگر ذات رسالت کی معرفت ہوگی تو اطاعت میں نقص نہیں آئے گا انسان اطاعت پوری معرفت کے ساتھ انجام دے گا اور اگر ذات رسالت ہی کو ہی دنیا نہ پہچانے اور نعرہ لگ جائے کہ رسول ہم جیسا تو پھر اس کی اطاعت انسان کیسے واجب سمجھے گا اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب رسول کو دنیا اپنے جیسا سمجھنے لگ جائے گی تو پھر اطاعت کی منزل پہ تعویلیں اور توجیحیں شروع کر دے گی وطہ ہونا چاہیے دنیا کو کہ سید الرسول امام الانبیاء کی اطاعت یوں واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ رسول میرا تو بولتا ہی نہیں جب تک میری وہینہ آجائے اور مختلف آیات میں مخت قرآن مجید کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر میرے رسول کی اتبا کرو رسول جب تک انسان قرآن سے نہیں لے گا تب تک رسول کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتا اس لئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی دنیا کا حد میں رسول اعظم کو سچ دل سے سمجھ نہ چاہتا ہے تو راویوں کی رویتوں میں نہ جائے بلکہ قرآن کی آیتوں میں آجائے میرے ربی کے دل پر راویوں کی رویتیں نہیں اتنیں بلکہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے اگر راویوں کی رویتوں میں جائے گا راوی جو ہے اپنی جیسی تصویر جو ہے رسول کی تیش کر دیجے اور دنیا والے پھر یہ نعرہ لگانا شروع کر دیں جیسی رسول ہم جیسا آؤ میرے دوستو یہی وجہ ہے عظمت رسول کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں رسول آزم وہ عظیم ہستی ہے رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے میں یہ جملہ ارز کرتا ہوں کہ ہمارے رسول وہ جن کا قصیدہ قرآن ہے اور خود اللہ اسی کا سناخان ہے رسول اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سمجھنا ہے تو آؤ یا قرآن سے پوچھو یا پھر ان ہستیوں سے پوچھو جو رسول کی کما حق مار فتر رکھتے ہیں یہی تو مجھا ہے کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لے کر فرماتے ہیں لَا بھائی 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 جانتا ہے اسی عدیث کا دوسرا جملہ بھی سمات بھی جئے سرکار فرماتے ہیں لا یارف علی علی کو کوئی نہیں پہچانتا اللہ و انا علی کو یا علی کا خالق جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہو اس کیا میں نے جمعہ اس کیا کہ پہلے ذات رسالت کو دنیا سمجھے کہ کتنے بلند ہے رسول اکرم کن فضائل اور کمالات کے مجموعے کا نام ہے سید الرسل میں نے ارز کیا کہ نبی کی ذات جس کا قصیدہ قرآن ہے اور اللہ اسی کا سناخان ہے میرے رسول وہ ہیں جو بشیر نظیرہ ہے جو تیس تکر رسل فضل نباز ملا بازن ہے جو سی سمع اور رسل کی توب حلوفی سبیل ہی ہے جو خیص خاتم النبی ہیں جو دال سے داین اللہ حفیز نہیں ہے جو زال سے ذالق القتاب لار وفی ہے ریس رحمت للعالمین ہے زی سے زینت دارین ہے سین سے سراج منیرہ ہے شین سے شاہد ومبشر ونظیرہ ہے سواس سراط مستقیم ہے سواس زحاب سجاد مستقیم تو اسے زہین للمومین ہے ان سے اندہو مفاقی الغیب ہے ان سے غیب سماوات والعرض ہے جیسے فصل حال ذکر انکن تم لا قالمون کا مستق ہے جیسے کچھا من اللہ نور وکتاب مبین اسی کی شن ہے جیسے کون ومع صادقین انہی کی عظمت ہے لام لولا کا لما خلق افلاق اسی کا خطاب ہے مین سے میت الرسول فقط عطا اللہ اس کی عطا ہے باق سے ولی رب العالمین ہے ایسے حل نسان ہی نمی دہر لم یا کن جی مذکورا ہے اور یہ سی یاسین والقرآن العقی من کلام المرسلین سبھاناللہ سبھاناللہ عطا سبھاناللہ اللہ علیہ وسلم تک ذاتِ رسالت دنیا کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس وقت تک ذاتِ علی سمجھ میں نہیں آسکتا کہوں ذاتِ رسالت کو معصوم سمجھے غیر معصوم سلیں گے رسول کو تو اپنے جیسی کیاس جو ہے بیان کرتے ہوئے آپ تک وہ تصریف پہنچ جائے گی میرے رسول وہ ہیں جن کا چہرہ وشم سے وزہاہا ہے جس کی ذلفے واللی لیزا سجا کا مستاق ہے جس کی آنکھیں ومازا غلبسر ہیں جس کے ہاتھ وما رمیتا از رمیتا ولو کرن اللہ حرما ہے جس کا سینہ علم نشرا لکا صدرہ کا کمستاق ہے جس کا دل نزلہ ہو علا قلب کے تحت اصل قرآن ہے جس کے ایک ایک فیل پہ قرآن کی آیت کا نزول ہے جس پہ درود کا حکم ان اللہ وملائکتہ یسلونہ علی النبی ہے جس کی ابتداء سفر سبحان اللہ اسرابی ابتہی لیلا من المسجد العرام علی المسجد الاقصاء ہے جس کی انتہاو سفر دنا فتد اللہ فقابہ قوسین اوہ دنا ہے اوہ جس کا مکمل وجود یعنی اللہ کی نگاہ جہاں اپنے حبیب کی طرف ہے وہاں اپنے حبیب کے لباس کی طرف بھی اللہ کی نگاہ یہ بلکہ میں سوچتا ہوں کہ کملی کا خطاب بھی نبی کو چادر کا خطاب بھی نبی کو آخر کیا وجہ ہے یہ کلمہ گو کو کملی تو یاد رہی چادر کیوں بھول گئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ کملی میں اکیلا رسول ہے اور چادر میں اکیلے نہیں پجتن ساہا زادہ رسالت اور زادہ رسالت میں نے ارس کیا کہ آئیمہ معصومین کی عظمت بیان کرنے کے لیے لازم ووجب ہے کہ پہلے زادہ رسالت کہ فضائل کا ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کو ضرور پیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جی زادہ رسالت کے فضائل کا اندازہ لگا کر علی بھی سمن میں آ جائیں گے اور دیکھیں پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی اور وہ سلسلے میں کسیر خودوادیات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اب کچھ فضائل کو گھڑے گئے اور وہ کیوں گھڑے گئے لیکن سامنے رہے جب اپنی طرف سے مصنوعی فضائل تو ان میں نقائس ہی نقائس ہوں گے بے شک بے شک یہ دایا اور کے آ گئی اور وہ باقی بچوں کو لے کر تو چلی گئی لیکن یہ یتیم تھے لہذا رہ گئے انہیں تو کوئی لینے والا تھا ہی نہیں وہ اتنے غریب تھے کہ انہیں کوئی لینے والا نہیں لیکن آئے ذرا پڑھے یہ جن کے دادا ایک وقت میں سو اونٹ زبا کر کے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں یہ ناپے جن کے گھر جو ہے نہ بچونا تھا یہ نہ کمبل تھا اور بارش کا پانی گھر میں بہتا تھا یہ کچھ باتیں بنائی گئیں حاشمی اس قدر غریب نہیں تھے اور پھر جناب علی میں سعادیہ آئیں اور فیلمبر کو لیا اور اونٹنی کہیں وہ چل نہیں سکتی تھی اور پھر جب اس اونٹنی پہ سوار ہو گئے تو وہ اتنا پیز چلنا شروع ہو گئی کہ باقی اونٹنیوں سے بھی آگے چلی گئی جی اگر دنیا نہ مانے تو نبی کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ میں نبی ہونے والا ہوں اور جسم پہ بخار آ جاتا ہے اور یہ نقل کر دیا جاتا ہے اور بی بی قدیجہ تلکبرہ سے کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے فرشتہ نے مجھے دبایا یا کیا ہوا اب مجھے بخار آ گیا ہے زمیں لونی زمیں لونی چادر لے آئیے اور مجھے گڑھا دیجئے اگر نہ مانے تو رسول کو بھی علم نہیں کہ مجھے میں نبی علم میں قیب ہو جاتا ہے کہ میرے اوپر نبی آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ عزمت رسول صحیح وہی ہے جو قرآن نے پیش کی یا امام معصومین نے پیش کی اور پھر اس سلسلے میں ولادت کے موقع پہ جو ہیں اب دنیا کی جائی کہتی ہے کہ چالیس سال کے بعد یہ نبی بنے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہیں چالیس سال کے بعد نبی تو پھر یہ عید ملاد نبی کا معنی ہی نہیں بنتا عید ملاد نبی کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا جرشن اگر وہ وقت ولادت نبی ہی نہیں ہے تو پھر یہ جرشن کہے جرشن عید ملاد نبی منانے کا حق تو پھر وہ ساشر کے رسول کو پہنچتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی نے فرمایا اے تم تو نبی ہوں وآدم و بین الماء وطین ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور متی کے درمیان تھے ملت ملت ہو گئی جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے سب سچ ہو نہیں پھر جتنی رامیوں میں جو رویتیں بیان کر دیں وہ سب صحیح ہوں تو یہ علم رجال کا کیا فیدہ لہذا اس میں سچ بھی ہے اس میں جوٹ بھی ہے یہ صحیح تاریخ کے جملے بھی موجود ہے یہ ہاں اور پھر یہی مجھا ہے کہ آج جو اس خلافات ہیں اگر وہ رویتیں جو ہے صحیح رامیوں سے لی جاتی یا صحیح تاریخ سے لی جاتی تو پھر یہ رنگ نہ ہوتا یہ سید الرسل جناب عمران ابو طالب کے دسترخون پہ فرمان چڑھے موجود اور پھر دنیا نے یہ باتیں کہنا شروع کر دیں میں کہتا ہوں آؤ ذرا پڑھو قرآن کریم حضرت موسیٰ امتی ہے ہمارے نبی کے اور ہمارے نبی سید و سردار رسول ہے ولادت ہوئی حضرت موسیٰ کی اور دایہ عورتیں دودھ پلانے کے لئے آگے بڑھیں اور جیسے وہ دودھ پلاتی ہے حضرت موسیٰ جو ہے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں ان دایہ عورتوں کا دودھ نہیں پیتے قرآن نے بھی سے کوٹ کیا کہ ہم نے ان دایہ عورتوں کا دودھ حرام قرار دے دیا موسیٰ پر کیوں اس لیے کہ وہ دایہ عورتیں تھیں مشرقہ اور یہ تھے اللہ کے نبی قلیم حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ایک وقت کا دودھ جو ہے وہ مشرقہ اور تنکہ نہیں پیتے اور ہمارے نبی ہیں نبیوں کے سلطان حضرت موسیٰ امتی نبی ہمارے نبی سردار نبی امتی نبی تو ایک وقت کا دودھ غیر مسلمہ عورت کا نہیں پیتے اور اگر حضرت عمران ابو طالب مومن کامل نہیں ہیں تو سید الرسول ان کے دستر خان پہ اٹھارہ سال کھانا کیسے کھاپے رہے نعرہ مہدری حالی سبحان اللہ حالی 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 حضرت عمران ابو طالب کے ایمان کی باز جو ہے ہم ضروری نہیں سمتے کہ اسے بیان کریں کیوں اس لیے کہ ہمارے نزدیک آئمہ معصومین نے جو فرمایا وہ سند ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر جناب عمران ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک ملڈے ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس وقت دنیا دیکھے گی کہ دنیا کا ایمان کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور عمران ابو طالب کے ایمان والا پلڑا چھکتا ہوں ہمارے نزدیک تو یہ سند ہے ہمارے نزدیک تو یہ پروات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں بات آگئی ہے تو اس لیے جمع لاز کر رہا ہوں کہ جب ہم حضرت عمران ابو طالب کے ایمان کے متعلق قرآن کی آیات ثبوت میں پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا تاریخ سے ان کے اشعار پیش کرتے ہیں یا عمل ان کا پیش کرتے ہیں پاس رسول کی اسمت تک جاتی ہے اگر عمران ابو طالب مومن کامل نہ ہو تو رسول معصول نہیں ہو سبحان اللہ سبحان بھا بھا جناب ابو طالب کی شان میں ملنتر سلام رسول اعظم کی اسمت کو بچانا ہے اور دنیا نے ماننا ہے تو عمران ابو طالب کو مومن کامل ماننا پڑے گا اور پھر یہ قرآن یہ آیتیں ان کا جواب پھر پیش کرنے کے لئے سر چھکانا پڑے گا میں ارز کر چکا کہ یہ خالی نعرہ کافی نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کو مانتے قرآن جن کو مختلف زاویے ہیلے عربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ حسین ابن علی رسول کی گود میں پھلے اب یہ حسین نہ بنتے تو اور کیا بنتے یہ رسول کی گود کا اثر ہے جی بلکل بے شک ایسے ہے رسول چوسنے کا ریزلٹ بھی اور گود رسول میں پھلنے کا لیکن جو پیش کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے کہ حسین کے فضائل کا روک جو ہے وہ رسول کے فضائل کترہ مور دیا جائے یہ فضائل ادھر ڈال دیے جائے حسین تو اس لیے حسین بنے ہی وہ سارے ٹھیک ہے پھر آ جاؤ کہ یہ چملہ لکھ کر مان لیا نا کہ گود میں پھلنے کا یہ اثر ہے صاحب گود جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے بچے پر تو میں کہتا ہوں کہ آؤ گود کا اثر ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمران ابو طالب کی گود میں بھی دو بچے پھلے ایک بنے جس کی گود کنازیم ہے وہ صاحب گود کنازیم ہوگا مان 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 سبحان اللہ سبحان مان 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 شاہ یہ تجاب ہے فضائل رسول کے لئے اشعہ مجالس چاہیے تاکہ ذات رسالت کی عظمت کے وہ قصید جو قرآن میں پڑھ ہیں وہ پیش ہونے چاہیے تاکہ نمبر کے اسماء قرامی کے معانی اور ترجمے سے فضائل رسول جو ہیں وہ بیان ہونے چاہیے تاکہ دنیا کے معرفت میں جب جو بھی کلمہ پڑھتا ہے یہ عاشق رسول ہے لیکن سب کا ترجم معرفت کا ایک جیسا نہیں ہے لہذا یہ مجالس یہ پروگرام جو منقل ہوتے ہیں وہ معرفت کو بڑھانے کے لئے منقل ہوتے ہیں تاکہ معرفت جب پڑھے گی محبت میں عشق میں اطاعت میں اضافہ آئیں اب دوام مانتے ہیں یا محمود و بہت محمد اے زاوت کبریاء محمود تجھے واسطہ محمد کا محمود کا کیا ترجمہ اور محمود کا کیا ہے ترجمہ محمود کو معنی جس کی حمد کی گئی ہو اور محمد جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو ممکن ہے کوئی دوست ہے ہاں سوچ رہے ہوں ہاں اس معنی کی طرف دیان دیتے ہوئے پریشان ہو جائیں یہ ذرا آئیں احمد و محمد سے پہلے ان دو جملوں کو ذہن میں رکھ لیں یہ یا محمود و بے حق محمد محمود جس کی حمد کی گئی ہو سعود عبریاء اور محمد جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو پریشان نہ ہوں میں دلیل پیش کرنا چاہتا ہو پوری دنیا جس کی تعریف کرے آخر تک متوجہ ہو جائیں ٹائم استعدام کے قریب پہنچ گیا لہٰذا میں جلدی سمیٹ لوں گا پوری دنیا جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں خود محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے نارا ہیدری 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 آشاء اللہ محمود اللہ وقال مرے رسال بیار سلطہ مرے حیدل ہیدری ملے بیعت کی شام میں حدیع سلام اللہ محمود سلام اللہ 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 یہ پورے چپٹر ہیں جس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے یہ اسٹیج کے اوپر تو آنے والے خطیف یہ ذاکرین ہاں محدود کے اندر وہ ایک دو آیتیں اور ترجمہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آئیے ذات رسالت کو پہچاننے کے لئے قرآن پڑھیں جو موجزہ ہے یہ اور ابھی تک یہ موجزہ اور کہ ہم تک کہہ لیے بلکہ یوں کہہ لوں ذات رسالت کو جتنے موجزے اللہ رب رب نے انعیت فرمائے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے ہم تو تک آپ کی نبوت کا قلمہ پڑھیں گے یہ درخت چلتے ہوئے آئے اشارہ کیا تو درخت چل پڑا نہیں آدھا آجائے آدھا رک جائے یہ قلمہ ایسے نہیں پڑھایا شاید آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح نرم دل اور جلتی تسلیم ہو جانے والے نہیں وہ عرب کے اکھڑ مزاج تھے رسد کرتے تھے اور مختلف بہانے تراشتے تھے کم مانیں گے کہ یہ آدھا تب مانیں گے کہ یہ کنوہ جو کڑھا ہے یہ میتھا ہو جائے اس کا پانی نبی نے لوا بے تہن ڈالا ہے تو کنوہ کا پانی جو ہے وہ میتھا ہو گیا میں تو یوں ارز کر دوں گا کہ پانی میتھے اور کڑھوے ہونے کی وجہ جو ہے اصل میں زمین نمکدار شوردار کنراتھی ہو تو اس کا پانی جو ہے اس علاقے کا کڑھا ہوتا ہے زمین ٹھیک ہے تو وہ پانی بھی میتھا ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہ کنوہ کے پانی کڑھا جس میں نبی نے لوا بے دہن ڈالا اور وہ پورا کنوہ صرف میتھا نہیں ہوا زمین کے ساتو کبک میچھے آن رہے آشاءاللہ یہ سوسمار پکڑ کر لے آئے یہ کلمہ پڑھ لے سوسمار فصیح عربی زبان میں سوسمار نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انکا محمد رسول اللہ لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے تو یہ تو جادوگر ہے اس کا جادو یہ ہے یہ صرف انسانوں پہ نہیں یہ جہنوروں پہ بھی چلتا ہے موجزہ جب نبوت کو منوانا ہو اور آگے موجزہ طلب کر رہے ہوں تو اس وقت اللہ کے نبی وہ موجزہ پیش کرتے ہیں قرآن دائمی موجزہ بلکہ اس وقت تو حالات اس قدر بدلے اور بگڑے ہوئے تھے کہ قیفیت یہ تھی کہ جو نبی بھی تشریف لے آتے وقت کی ضرورت کے مطابق وہ موجزہ لے کر آتے حضرت موسیٰ آئے اس وقت جادو گری کا عروج تھا وہ موجزہ اللہ نے اپنے موسیٰ قلیم کو دیا جو جادو گری پر غالب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور اس وقت علم تیب کا عروج تھا وہ موجزہ دیا جو اس وقت کے علم تیب پر غالب کہ یہ مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں تم مردوں کو زندہ کر ہمارے نبی جب تشریف لے آئے اس وقت بھی دو چیزیں عروج پہ تھیں ایک فساد و بلاغت کے جن کے بج رہے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے ہم جیسا کوئی فسیل و بلیگ نہیں ہو سکتا لہذا وہ اپنے اشعار لکھتے نظمیں لکھتے بڑی بڑی کتابیں سبا مولکہ ہماسہ مطنبی مقام مدر بڑے اور کتابیں ایسی اور وہ کہتے کہ ہمارے جیسا کوئی فسیل نہیں ہو سکتا نحن الفصہ و نحن البولواء کے نعرے لگاتے تھے یہ باقی تو یہ عجب ہیں گنگے ہیں فسیل بلیگ صحیب کلام صحیب زبان وہ ہائیں ہی تو وہ ہم ہیں اور پھر دوسرا شجاعت کے بنارے لگاتے جنگیں شروع ہو جاتی کئی سال تک جنگیں جاری رہتی اور وہ کہتے کہ ہم جیسا کوئی ندر اور بہادر ہو ہائے ہی نہیں یہ حضا اس وقت دو چیزیں گویا عروج پہ تھیں ایک فساد اور بلاغت کے گنگے گج رہے تھے اور دوسرا شجاعت وہ اپنے آپ کو بہادر اور ندر کان جو ہے وہ تعرف کراتے تھے اللہ کے نبی سید اور رسول جب آئے تو اللہ نے بھی دونوں چیزوں تر توڑ اپنے حبیب کو دے دیا میرے حبیب آپ جا رہے ہیں عرب میں اگر وہ عرب آپ کے مقابلے میں آئے اور اپنی فساد و بلاغت کے اشعار پیش کریں تو آپ قرآن پیش کر دینا اور اگر اپنی شجاعت پیش کریں تو آپ عیدر قرار پیش کرنا نبی کی زندگی جہاں مکی زندگی جہاں مدنی زندگی پھر نبی کی صورت نبی کی صیرت اس کے کئی پہلو اس کے لیے بلکل دنیا کو قرآن پڑھنا چاہیے اور وہ روایات جو عیمہ معصومین سے لی گئی ہیں تب عظمت رسول کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے میں نے جو قصید آپ کی خدمت قرآن کی آیات سے پیش کیے اسے کہتے ہیں صورت نبی صورت رسول اللہ نے جو فضائل اپنے نبی کے لیے پیش کیے اسے کہتے ہیں صورت رسول اور نبی نے جو کام کر کے اپنی امت کے حوالے کیے اسے کہتے ہیں صورت رسول صورت بھی اور صورت بھی اور صورت کے قصید آپ نے سنے اور دنیا بھی اسے تسلیم کرتی ہے میں کہتا ہوں جہاں صورت پڑھتی ہے دنیا وہاں صورت رسول کا بھی مطالعہ کرے کہ جہاں پر نبی کی صورت کے یہ تسیدے کہ نبی مدینہ کی گلیوں میں چلے اللہ ان گلیوں کی قسمیں اٹھائے تو یہ ہے صورت رسول جن کی آمد رسول کھڑے ہو جائے یہ ہے سیرت رسول یہ نبی کے ہاتھوں اور کندوں کا تسیدہ یہ ہے نبی صورت رسول اور ان کندوں پہ نبی نے جن کو بٹھایا یہ ہے سیرت رسول واللہ ان کی ظلفیں یہ ہے صورت رسول یہ ظلف نبی نے جن کے ہاتھوں میں تھمائی یہ ہے سیرت رسول صورت رسول بھی پڑھا اور سیرت رسول کبھی مدالہ کرو سیرت لبیق یا حسین 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 سیرت رب العزت نے یہ کامل حادی انعیت فرمائے اور مہدرز پیغمبر بھی ایسا ہی انتظام کیا کہ اٹھارہ زل حج یہ ختم نبوت کا اعلان تھا لیکن ختم ہدایت کا اعلان نہیں تھا ہدایت کا سلسلہ قیامت تک چلنا تھا پھر اللہ نے رسول جیسے رہبر انعیت فرمائے اور ان کی مودت واجب کی تاکہ ان کی اطاعت دنیا پڑھ جہدر کرے اور پھر نبی نے یہ پوری امت کی کسنا کے لیے جو پروگرام بنایا اور اس میں آل رسول نے وہ فریضہ ادا کیا اور پھر امام آل یہ مقام کا وہ خطبہ جس میں امام فرماتے ہے کہ میں کسی فطرہ و فساد کے لیے مدینے سے نہیں نکلا میں کسی اور پروگرام کے لیے نہیں بلکہ جملے کو انما قلمہ حصر سے کہ انما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں نے کیام اس لئے کیا ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرو سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں نہیں ان المنکر کروں اصلاح نانے کی امت کی آؤ رسول اکرم سے قید اور کلیاں لیتے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں لیتر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے ہیں میری امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے خواست کی اصلاح نہ ہو جائے تو پھر پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ کی امت کے خواست کون ہیں جن کے صدر سے اصلاح سے آپ کی پوری امت صدر جائے گی سرکار فرماتے ہیں خواست امت اربع چار قسم کے لوگ ہیں میری امت میں خواست اگر یہ ٹھیک ہو جائے بلا بلا امت مسلق رسول نے فرما ہے کسی کے خاص فریق کے لیے خطاب نہیں ہے پوری امت رسول کے لیے پوری امت کے خواست اور اس میں پہلا جمعہ فرما ہے الملوک وال علماء وال عباد وال تجار سرکار فرماتے ہیں میری امت میں پوری امت کوئی شرکہ نہیں پوری امت اس میں صاحبان اقتدار ٹھیک ہو جائے الملوک صاحبان اقتدار اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیں رسول عظم فرماتے ہیں میری امت کی اصلاح ہو جائے گی دلیل سننا چاہتے ہیں سرکار دلیل بھی دیش فرما دیتے ہیں دیکھ فرماتے ہیں ان الملوک رواد الخلق یہ صاحبان اقتدار یہ امت کے چرواہے ہیں جس طرح چرواہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی بھوک ان کی پیاس کا خیال رکھتا ہے دھوپ زدی گرمی دشمن کے حملے سے حفاظت کرتا ہے فرما ان الملوک رواد الخل یہ صاحبان اقتدار عوام کے چرواہے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے تو ان صاحبان اقتدار میں دوسرے لفظوں میں جملے بدل کر آسان کر دوں بزرکان تو متوجہ ہیں جمعان متوجہ ہو جائیں یعنی صاحبان اقتدار یہ ایم این اے یہ ایم پی اے یہ وزیر غزراء یہ دوسرے لفظوں میں ہر ڈپارٹ کا ہیڈ ٹھیک ہو جائیں وہ اکمہ ایسیت ہے تو اس کا اگر ٹھیک ہو جائے یہ ہے اپنی امت اور لوگوں کا چروہ بقول نبی اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو امت صدر جائے جی جملہ عجیب ہے دلیل کا فرمایا اذا کان رائی زہبا جب وہ چروہ بن جائے بھیڑیا اور اپنی بکریوں کو خود کھانے لگ جائے یہ پھر ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبہ نے ایک تدار اپنا فریضہ آدھا نہیں کر رہے اور یہی وجہ ہے یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے فاسق و فاجر حکمران جو ہیں وہ سروں پہ مسلط ہو گئے اور پھر اب لوگ دعائیں مانگیں گے اب دعائیں مانگتے ہیں احادیث کہتی ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہوں پہلا جملہ حدیث نبوی کا صاحبان اقتدار اپنا فرض ادا کریں اور جو ان کی جدیتیاں ہیں اس کو ادا کریں امانت دیانت صداقت بکھائیں تو امت کی اصلاح ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی دوسرا الملو والعلماء علماء بھی کسی ایک فریق نہیں امت لفظ امت ہے بلاو ان کے عاظر مسلح تمام کو خدا بہم نبی کا ان العلماء دیکھ کر برماتے ہیں یہ علماء جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میری امت بھی ٹھیک ہو سکتی کیسے اب اس کے لیے علماء کے لیے دی دلیل دی یہ علماء جو ہیں ان العلماء یہ رہنما ہے اور راہ دکھانے والے تو یہ اگر اپنا فریضہ ادا کرے عمر بالمعروف کرے نہین المنکر کرے تو پھر فرمایا میری امت کی اصلاح ہو سکتی اور اگر علماء اپنا فریضہ نہ ادا کرے کیوں اس لیے کہ ان العلماء علماء تو قبیم ہیں یہ تو روحانی معالج ہیں روحانی بیماری ان سے علاج کرنے والے ہیں تو یہ علماء اذا کان العلماء اذا کان طبیب مریض جب خود طبیب مریض ہو سبحان اللہ بابا بابا پھر مریضوں کا علاج کون کرے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء اپنے رہنمائیاں کرتے ہیں اور پھر یہ لڑائیاں کیوں پیش آتی ہے یہ آج تحشت کرتی کیوں ہے ملک لبیٹ میں آیا ہوا ہے نام نحاد علماء انہوں نے فریضہ آدھانا کیا وہ مریضوں کو اور مریض کر دیا انہوں نے جس کا نتیجہ یہ ہے پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تو ہو تیسرا جملہ تبیہ ترین کا فرمایا یہ بڑے رہے ٹھیک ہو جائیں ادوان لیڈر رہنماء عبادت کو کرنے والے پیر مرشد گدی نشین یہ ٹھیک ہو جائیں کہوں انہال اپاد ادل اللہ الخلق یہ ہیں لوگوں کے رہنماء رہ دکھانے والے لوگ ان کے اعتماد کرتے ہیں یہ بیر جو ہے ٹھیک ہے یہ قدی نشین جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ فلاں وڈیرہ جو ہے ٹھیک ہے یہ فلاں اگوان یہ ہماری رہنمائی کرے گا عجیب جملہ ہے دیل پر فرمایا یہ ازا قانت دلیل وزالا جب وہ رہنماء خود گمرا ہو اور خود اس کو صحیح را معلوم نہ ہو فمن جہد سالے رہ پوچھنے والے کو وہ کیسے رہ بتائے گا تین چوتھا جملہ دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں وقت تجا اور تاجر ٹھیک ہو جائے فرمایا اگر یہ تجا ٹھیک ہو جائے تو میری امت کی اسلام ممکن ہے صدر جائیت تھی میری امت دلیل کیا فرمائی سرکار نے فرمائی انت تجار یہ تجار کون ہے امنا اللہ یہ اللہ نے ان کو امین قرار دیا دوسروں غریبوں یتیموں فقیروں مسکینوں کا حصہ ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیا ان کے مقدر میں ڈال دیا ان کا اپنا خارج فرض کریں بیس ہزار دوسروں کا ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیا ان کو امین سمجھتے ہوئے اللہ فرمائے یہ مال میرا ہے حدیث قدسی اور جتنے فقراء غریب ہیں مساکین یہ محلہ کے عیال ہیں اور جتنے امیر ہیں یہ محلہ کے وکیل ہیں دیا تم امین بھی ہو وکیل بھی ہو اور یہ امانت حق داروں تک پہنچاؤ فرمائے اذا کان الامین و خائنہ جب امین خیانتکار بن جائے خمس بھی ادا نہ کریں زکاة بھی ادا نہ کریں واجبات بھی ادا نہ کریں ومن یو تمد اللہ اطماد کرے تو کس پر جت ستیجری میں یہ چاروں طبقے بگڑے ہوئے تھے یہی وجہ ہے وہاں کے کربلا پہ شایع اور امام اعالی مقام نے بدینہ چھوڑا اور دوستی کے دن امام اعالی مقام نے مختلف خطبات دیئے اور ان خطبوں میں بعض زفا فرماتے تھے مجھے بتاؤ کہ پجتن کی نشانی میرے علاوہ کوئی آور ہے کبھی دیکھ کر فرماتے تھے تم نے مجھے مہر نبوت میں سواری کے عالم میں دیکھا تھا اتنے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے ہاں میں رسول کی زبان چوس چوس کے پلا ہوں بے شک پھر کیوں لے کر آئے ہو تلوارے اور نیزے میرے مقابلے میں نہیں جانتے یہ رسول کی بیٹیاں ہیں وہ دیکھ کر کہتے تھے بغزن لے ابیق تیرے بابے کا بغز ہمارے سینے میں موجود آج بدر احد والے بدلے لینے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پھر میرے امام نے فرمایا انکان دین محمد لم یستقم اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بجتا او تلوار او تیر حسین کا جسم حاضر ہے اور امام نے تو وہ قربانی پیش کی کہ آج جناب یتیم امام حسن جناب قاسم کے متعلق دو جملے حد کر دوں ایک منصفت کے حوالے سے جناب قاسم تیرہ سال عمر لکھی ہے دسمی کی رات میرے آقا نے خطبہ دیا ہے اور جب خطبہ دے رہے تھے اس وقت میرے امام نے اعلان کر دیا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے حتیٰ چراغ بھی بچھا دیا اور اعلان بھی کر دیا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے کل جو بھی مرد ہمارے ساتھ ہوگا وہ قتل ہو جائے گا جو بھی خاتون ہوگی ہمارے ساتھ وہ عصیر ہو جائے جو عصیری کا جملہ اور قتل کا جملہ جناب قاسم نے سنا شاید یہ آگے بھی بیٹھ سکتے تھے پیچھے عدب مانے ہوا اس لیے پیچھے جا کیا کل کے شہدہ میں میرا نام بھی ہے امام فرماتے ہیں اکبر کیفل موت اندک موت تیرے نزدیک کیسے ہے ارز کرتا ہے احلا من الاصل چچا میرے نزدیک موت شاہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اس وقت امام نے فرما یا قاسم کل کے شہدہ میں تو میرے اصغر کا نام بھی ہے جب اصغر کا نام قاسم نے سنا تڑک دیا تیرہ سالہ شہزادہ عرض کرتا ہے آقا کیا یہ ظالم خیام میں آ جائیں گے امام نے دیکھا قاسم بداشت لیکھ کر رہا دیکھ کر ورما یا نا 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 میرے قاسم میں اسکر کو خود میدان میں لے جاؤں گا لیکن آ قاسم شام غریب یہ ظالم خیام میں آ گئے اور پھر جناب قاسم دسوی کی رات ایک خیمی میں جناب عباس بھی ہے اور جناب علی اکبر بھی ہے قاسم بھی پاس ہے جناب عباس کہتے کل پہلے میں جاؤں گا اکبر کہتے نجج جا کل پہلے میں جاؤں گا آپ میرے بابا کی کمر کا دور ہے آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی پہلے میں جاؤں گا آباس کہتے نا پہلے میں جاؤں گا اکبر آپ ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور آپ کے جانے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں کا نور زدہ ہو جائے گا کاسم آرز کرتے ہے چچا آپ بھی نہ جائے کمر ٹوٹ جائے گی آہ اکبر بھی نہ جائے میں یتیم ہو میں جاؤں گا لیکن ازدار جب جناب کاسم اجازت مانگنے آئے ہیں امام سے امام سینے سے لگا لیتے ہیں اجازت نہیں دیتے ہیں کہتے تُو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے کاسم کاسم کئی دفعہ ہے پر اجازت نہ ملی روتے ہوئے آئے ہیں ماں کی خدمت میں ارز کرتے ہیں امم جان کئی دفعہ گیا ہوں پر اجازت نہیں مل رہی ججہ مجھے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیتے ہیں امام اس وقت بی بی دیکھ کر فرماتی ہے میرے بیٹا تیرے بازو میں ایک تعویز بنہ ہوا ہے تیرے بابا نے کہا تھا جب کاسم پہ مشکل وقت بنے یہ تحریر کھول کے بڑھ لینا وہ تحریر کھولی گئی اور کہا یہ تحریر آج سے بڑھ کر مشکل وقت ہو کیا ہو سکتا ہے تو اس وقت وہ تحریر کھول کے جناب کاسم روتے ہوئے آئے امام کی خدمت میں چچا کی خدمت میں وہ تحریر بیش کی اس میں دو جملے آقا حسن نے درد کی تھے ایک جملہ کاسم کو خطاب تھا کاسم جب میرا بھائی دشمنوں میں گھیر جائے کاسم تو پھر حسن بن جانا اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا میری طرف سے قربان بیش کر نا کاسم اور دوسرا جملہ امام کی در واقع نے لکھا تھا دوسرا جملہ یہ تھا بھائی حسین جب میں نہیں ہوں گا کربلا میں میرا بیٹا کاسم حاضر ہو تو اسے اجازت دی دینا میدان کی عددار امام نے بھائی کی تاریر کو ہن خوبے رکھا تاریر بھی پڑتے ہیں کاسم کو بھی گلے لگاتے ہیں کاسم کو بھی چونتے ہیں وہ علوی دات نے کہتی عددار و کاسم کو تیار کیا گیا خیام میں کاسم تیار ہوئے وہ عددار تاریخ نے ایسے لکھا نہیں ہوئی شادی جناب کاسم کی کوئی کاری کے عام محکم سلسلے میں موجود نہیں کوئی میں دل نہیں لگی شادی کے موقع بر ہاں ہاں اتنا ضرور ہے ماں کے دل کی حسرت ہوگی میں اپنے بیٹے کی کاش شادی کرتی اکاسم کو دولہ بنا دی لیکن نہ بنا سکے دولہ نہ لگا سکی بہنی نہ ہو سکی شادی حسرت کی حسرت دل میں رہ گئی یہ نوب کاسم کو سوار کیا ہے اور جب یہ کاسم سوار ہوئے ہے پہوئن کے رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے جان جیسے شہزانہ چلا ہے میدان کی طرف اس وقت امام نے روانہ کیا پر کرنے کے بعد بے چائن ہے مسلسل قاسم کی درم دیکھ بھی رہے ہے یدیم بڑے بھی آرہے تھے امام حسین کو بہدر کناب قاسم ہے بڑی جنگ کی ہے میدان میں جو بھی آیا فن نار و سکر کیا اس وقت عمر سعاد دیکھتا ہے اور کہتا ہے جو بھی آتے ہیں پھر نار و سکر ہوتے ہاش بھی خون ہے علی کی شجاعت کا بارس علی کا پھوتا اس وقت سعیر معالی سبتہین نے چملہ لکھا معالی سبتہین میں کہ اس دک نامی پہدوان شامی اسے عمر سعاد کہتا ہے یہ میری تہوین ہے یہ تیرہ سالہ جمع ہے میں تو وہ ہوں جو ہزاروں کے مقابلے میں تنہا جاتا ہوں میرے ساتھ بیٹے ہیں لیکن جیسے ایک بیٹا آیا فن نار و سکر ہوا دوسرا آیا ساتھوں کو جنوب قسم نے تھوان چھا گیا اور ایک ہی دفعہ غصے سے آیا دروار لی اور تھوڑے پہ سوار ہو کر جناب قسم کے حملہ کرنا چاہا جناب عباس کہتے آقا ذرا ان سے کہہ دو میرے قسم کے مقابلے میں آئیے یہ شامی جو ہزاروں کے مقابلے میں آتا ہے مام ورماتے قبرہ نہیں کیسے یہ شامی آیا قسم نے اسے بھی فن نروس کر کر دیا عددار سمیت گئے پھر ایک طرف سے حملہ شروع ہو گیا قسم پر کوئی میزے گبار کرتا ہے کوئی تیر گبار کرتا ہے جب جب طرف سے حملے شروع ہو گئے جب بھی ہو گئے پیاس قسم و دیکھ گرا کر میرے بھو دن رہ گے گھو رہ سے کہتے ہیں چچا میرا آخری سلام چچا یتین را آخری سلام کبور دین ہے عددار امام بری تیزی سکھائے جناب کاسم کے پاس بندور بیت ہے ایک روایت یہ عربی و سمیر کے حوالے سے گفت گو کہ ایک روایت یہ کہ امام کے آنے سے پہلے کاسم کی لاش پامال ہو گئے اور باز نے لکھا کہ کاسم کے قاتل کی لاش پامال ہو گئے بھاجنا دے کاسم بڑے زخمی ہو چکے تھے وہ امام پہنچے کاسم کی لاش پر جب کاسم کو اٹھا کر لائی ہے تو راوی نے کہ امام پر برا کاسم کو لا کر وہاں رکھ جہاں ایک طرف جناب اکبر کی لاش تھی ایک طرف کاسم کی لاش رچ درمیان میں قریب ایک اگر بیٹھا ایک آدھ کاسم کی لاش پر ایک آدھ اکبر کی لاش پر اسمان کی طرف رکھ مر گیا کہ آدھا غرب آدھا حسین گری آگیا یا اللہ اس کا حسن کارگاہ میں مقبول فرمہ تمام حاضرین کی دعائیں مستجاب فرمہ ہم سب کا خاتمہ میں ایمان فرمہ ہماری آقباد میں خیر فرمہ ہمارے عزداروں کی حفاظت فرمہ یا اللہ ملک میں امن قیم فرمہ یا اللہ امام زمان کا جہ ظہور فرمہ جو دعائیں ذمہ لگئی گئی ہیں وہ سب دعائیں بحق نبی و آل مستجاب فرمہ مرزا ملفر علی کی اہلیہ کو سیت کاملہ انعیت فرمہ مرزا قیسر کو اولاد سال اولاد نرینہ انعیت فرمہ یا اللہ نبی آل نبی کا آستہ ہمیں امام کا سچا